اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا لیکچر ہے ہمارا سسٹم بس آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹم بس کیا ہے ہمارے پاس اب بس جو ہے جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے یوز ہوتی اسی طرح سیم سسٹم بس جو کمپیوٹر کی بس ہوتی ہے وہ بھی ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرانے کے لیے یوز ہوتی ہے اب ہم نے پڑا تھا کہ کچھ انپوٹ ڈیوائسیز یا آوٹپور ڈیوائسیز ہوتی ہے ہمارے پاس اور یہ بھی پڑا تھا کہ ہم انپوٹ ڈیوائسیز کے تھرہو ڈیٹا دیتے ہیں وہ پروسیس ہوتا ہے اور پھر ہمیں آؤٹپورڈ ڈیوائسیز کے ساتھ جو ہے تھرہوڈس کا آنسر ملتا ہے دیٹا ظاہر ہے کسی تھرہو پروسیسر تک جا رہا ہے پروسیسر سے آگیا آٹپوٹ ڈیوائسیز تک جا رہا اور پھر ہمیں شو ہو رہا تو جو بھی یہ ڈیٹا ٹریبل کر رہا ہے یہ کس کے تھوہ کر رہا ہے یہ ہماری بسیس کے تھوہ کر رہا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ The CPU must be able to communicate with all devices جو ہمارا سی پیو ہے Central Processing Unit جو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے کہ وہ تمام ڈیوائسیز کے ساتھ communicate کرنے کے قابل ہوتا ہے The devices are connected together by a communication channel card of bus اور system bus اور یہ devices جو ہیں یہ connect ہوتی ہیں communication channel اس communication channel کو ہم کیا کہتے ہیں bus یا اپنی system bus جو ہماری bus ہوتی ہے system bus یہ set of communication line اور wires ہوتی ہیں اب جو ہماری system bus ہے یہ used ہوتی ہے connect کرنے کے لیے ہمارے folding units کو سب سے پہلے ہے central processing unit جس کے آپ کو آگے پہتا ہے فردر دو پارس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں control unit and arithmetic and logic unit جس کو ہم ALUB کہتے ہیں second ہے ہمارے پاس main memory جو ہمارے پاس memories ہوتی ہیں RAM اور ROM آ جاتی ہیں اور پھر input output devices اب یہ جو ایک diagram ہے یہ show کر رہی ہے آپ کو یعنی بتا رہی ہے کہ جو آپ کا computer ہے اس میں جو busس ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں جو آپ کے motherboard پہ lines نظر آری ہوتی ہیں یہ ساری کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس busس ہوتی ہیں انہی جو ہمارا data وہ travel کر رہا ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو ہیں busس کی 3 types ہوتی ہیں اب 3 types of busس ہیں ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے ہے data bus address bus اور control bus آئیے discuss کرتے ہیں ہم اپنی types of busس کو سب سے پہلے آ جاتی ہے آپ کے پاس data bus آپ کو نام سے پتا چل رہے کہ data bus کیا کر رہی ہے کہ data کو carry کر رہی ہے اور یہ most common bus ہوتی ہے ہمارے پاس ظاہر ہے جب تک ہمارے پاس کوئی data نہیں ہوگا نہ کوئی information ہوگی نہ اس پہ processing ہو سکتی اور نہ ہی ہمیں کوئی output مل سکتی ہے تو the most common bus is the data bus data bus carries data it is an electric part that connects central processing unit memory input output devices and second storage devices یعنی ایک electrical path ہے جو کہ کس کس devices کو connect کر رہا ہوتا ہے آپ کے cpu کو memory کو input output devices کو اور second storage devices کو اب جو یہ ماری data bus ہوتی ہے یہ contain کر رہی ہوتی parallel group of line پیرا group of line کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لائن جو لائن انڈ ڈیفرنٹ وہ ایک ساتھ چل رہی ہوتی یعنی اگر ایک بس 16 لائن کا data carry کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 16 bits اور bits کے ایک memory unit آپ کے پاس جس میں 8 bits مل کے آپ کے پاس 1 byte complete کرتی ہیں تو جب 16 bits ہو جائیں گے یعنی 8 پلس 8 16 ہوتا ہے تو کتنی bytes بن جائیں گے آپ کے پاس 2 bytes اور پھر بس 32 lines can carry 32 bits یعنی 4 bytes of data اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے computer تھے اس میں جو buses صرف 1 byte of data جو ہے وہ carry کرتی تھی لیکن جیسے جیسے technology میں improvement ہوتی گئے اور جو buses اب آج کل کے computer میں present ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں multiple bytes of data جو ہے وہ at a time بھیج سکتی ہیں یا carry کر رہی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس address bus اب نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ address bus کیا carry کر رہی ہوگی آپ کی address information اب ایک example میں آپ کو دیتی کہ جب بھی آپ کوئی online shopping کرتے ہیں یا کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے تو آپ parcel کی اوپر یا online page جو آپ form fill کرتے ہیں اس میں آپ اپنا home address یا جس person کو آپ نے چیز بھیجنی ہے اس کا home address لازمی لیتے ہیں آپ لوگ تو home address ہوتا اس کی address information ہوتی کہ آپ نے کس جگہ پہ اس data کو transfer کرنا same address bus بھی اسی طرح کام کرتی ہے کہ ایک address bus کیا کرتی کہ carry کرتی آپ کی address information یہ بھی set of wires ہوتی ہے data bus کی طرح کی لیکن یہ صرف connect کر رہی ہوتی ہیں آپ کی central processing unit کو اور memory کو اب جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صرف central processing unit اور memory کو connect کرتی ہے جب جو data bus ہے وہ کس کس چیزوں کو connect کر رہی ہوتی آپ central processing جو ہے وہ data پہ اپنا data وہ address bus جو جا کے address لیتی ہے اس data کا پھر اس dress کو memory تک پہنچاتی ہے اور data جو ہے جہاں سے fetch کرنا ہوتا data وہاں سے fetch کرتا ہے اور اس کو place کرتے تھا آپ data bus پہ data bus جو پر processor تک لے کے جا کہہ رہے ہیں کہ address bus جس ہم نے پڑھا تھا data bus میں کہ اس کی بھی capacity یا lines ہوتی اس ہی طرح اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ address bus میں 8 lines ہوں گی تو اس میں maximum number of memory locations ہوں گی 2 کی power 8 ہوں گی اور اس کو جب آپ multiply کریں گے تو یہ آج ہے 256 آج کل جو address bus 32 bit address lines کو carry کر رہی ہیں اور یہ assess کر سکتی 4 GB 4 gigabytes of memory next type ہے ہمارے پاس control bus جو control bus ہوتی ہے carry ہوتی ہے ہماری control information کو control information کیا ہوتی ہے جو control unit سے دوسرے unit تک information کو بھی direct کر رہی ہوتی ہے یہ information جو اس لیے ہمزوری ہوتی ہے پلس یہ control unit direct the transfer of data to ALU from memory ALU کے آپ کے پاس arithmetic and logic unit یہ دوسرا کام کیا کر رہی ہوتی کہ control unit ALU سے data memory میں جانا ہوتا اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے input unit output unit output devices secondary storage devices control unit آپ کے باقی unit کی فنکشننگ ہوتا ان کو بھی کیا کر رہا ہوتا کون کون unit یعنی آپ input output unit secondary storage devices اب یہ سیمپل سی diagram ہے جو اس میں آپ کو دکھایا گیا یہ different buses ہیں آپ کے پاس یعنی آپ کی تینوں types buses devices ہیں control bus address bus data bus اور وہ different آپ CPU memory input output devices کے ساتھ attach me اور ساتھ through data آپ send اور receive کر سکتے ہیں دیکھیں ڈیو یہ ایک ایک important long question ہے آپ کے پاس آئیس میں سے short question mcq سب کچھ بنتا ہے اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹوپی کو یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں یعنی اپنے ریجسٹرز پہ اس کو لکھنا ہے اللہ حافظ